ٹائٹینک جسے روئیل میل شپ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بریٹش لگزری پسنجر لائن کا ایک ایسا جہاز جسے 1200 دنوں میں بنایا گیا تھا جس نے 110 سال پہلے اپنا پہلا سفر ساؤتھ ایمٹن انگلینڈ سے نیو یورک سٹی کے لیے شروع کیا یہ اپنے وقت کا دنیا کا سب سے مہنگا اور لگزریس جہاز تھا جس پر 1500 مسافر سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈوگ پر مجود اس آلیشان جہاز کو دیکھنے آئے تھے اوکسٹ میں خوش آمدید انیسو کی دہائی کے اول میں ٹرانس اٹلانٹک یعنی اٹلانٹک اوشن کے ذریعے مسافروں کی تجارت انتہائی منافع بخش اور آسان سمجھی جاتی تھی جس میں مالدار مسافروں اور تارکین وطن کی ٹرانسپورٹ کے لیے بیری جہاز مجود ہوا کرتے تھے جس میں اس وقت کی دو اہم لائنز وائٹ سٹار اور کرناڑ تھیں انیسو سات کے موسم گرمہ میں کناڑ اپنے دو نئے بیری جہازوں لوسیٹینیا اور موروٹینیا کے ساتھ مارکٹ میں اپنا نام بڑھانے کے لیے تیار نظر آ رہا تھا جو اسی سال کی آخر میں سرویس میں اتاری جانی تھی یہ دونوں لائنز جو اپنے جہازوں کی رفتار اور سرویس کی وجہ سے جانے جاتے تھے اپنے کمپیڈیٹر کو جواب دینے کی تلاش میں وائٹ سٹار لائن کے چیئرمن جے بروس اسمے نے مبینہ طور پر ویلیم پیری سے ملاقات کی جو بیل فاسٹ میں مجود فرم ہار لینڈ اینڈ وولف کو کنٹرول کرتے تھے جنہوں نے وائٹ سٹار کے بیشتر جہازوں کی تعمیر کی دونوں آدمیوں نے وائٹ سٹار لائن کی ایک کلاس بلانے کا منصوبہ بنایا جو ان کی رفتار کے بجائے آرام کے لیے جانا جاتا تھا آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ تین جہاز بنائے جائیں گے اولمپک، ٹائٹینک اور برٹانک 31 مارچ 1909 کو اولمپک پر کام شروع ہونے کے تقریباً تین ماہ بعد ٹائٹینک پر بھی کام شروع کر دیا گیا دونوں بیری جہاز ایک خاص طور پر تمیر شدہ گینٹری میں ساتھ ساتھ بنائے گئے تھے جو ان کے بے مسال سائز کو ارجسٹ کر سکتے تھے اولمپک جسے ٹائٹینک کی بہن جہاز کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اسے زیادہ تر ہالینڈ اور وولف کے تھامرس انٹیوز نے ڈیزائن کیا تھا آلی شان سے جاور کے علاوہ ٹائٹینک میں ایک بہت بڑا فرسٹ کلاس ڈیزائننگ سالون، چاہ لیفٹس اور ایک سویمنگ پول بھی تھا ٹائٹینک جس کا سیکنڈ فلور دوسرے جہازوں کی نسبتاً فرسٹ کلاس سے بھی زیادہ پیارا تھا جبکہ تھرڈ فلور اگرچہ معمولی چیزوں سے بنا تھا پھر بھی ان کی نسبتاً آرام کے لیے مشہور تھا ہال اور مین سوپر سٹکچر کی تکمیل کے بعد ٹائٹینک کو اکتیس مئی انیس سو یارہ کو لانچ کیا گیا تھا اس کے بعد اس نے فٹنگ آؤٹ کا مرحلہ شروع کیا جب جہاز میں مشینی لادی گئی اور اندرونی کام شروع ہوا جون انیس سو یارہ میں اولمپک کے پہلے سفر کے بعد ٹائٹینک کی ڈیزائن میں ممولی تبدیلیاں کی گئی اپریل انیس سو بارہ کے اول میں ٹائٹینک نے اپنے سمندری ترجبات کیے جس کے بعد جہاز کو سمندر کے قابل قرار دیا گیا ٹائٹینک دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ خوشحال بیری جہازوں میں سے ایک تھا اس کا مجموعی ریجسٹر ٹن ایج چھاسی ہزار تین سو اٹھائیس ٹن تھا اور جب جہاز کو مکمل طور پر لاد دیا گیا تو یہ باون ہزار ٹن سے زیادہ وزن تھا ٹائٹینک تقریباً دو سو ستر میٹر لمبا اور اٹھائیس میٹر چوڑا تھا دس اپریل انیس سو بارہ کو ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوا انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ایمٹن سے نیو یوک شہر کا سفر کیا ملینئرز اسپیشل کے نام سے مصوم اس جہاز کے کپتانی ایڈورڈ جے سمیتھ نے کی تھی جو امیر مسافروں میں اپنی مقبولیت کی وجہ سے ملینئرز کیپٹن کے نام سے مشہور تھے سفر کا آگاز تقریباً ایک تسادم کے ساتھ ہوا تاہم جب ٹائٹینک سے سکشنز نے نیو یوک کو وشار لائن کی راستے میں جھولنے کا باعث بنا حادثے سے بچنے کے لیے ایک گھنٹے کی مشکوں کے بعد ٹائٹینک کا سفر جاری تھا دس اپریل کی شام کو یہ جہاز فرانس کے شہر چھوڑ برگ میں رکا شہر کی ڈوگ ٹائٹینک کو ارجسٹ کرنے کے لیے بہت چھوٹی تھی اس لیے مسافروں کو ٹینڈر کے ذریعے جہاز تک لے جانا پڑتا تھا تقریباً دو گھنٹے بعد ٹائٹینک نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا یارہ اپریل کی صبح کو لائنز نے اپنا آخری دیشدہ سٹوپ کوینز ٹاؤن آئیلینڈ میں کیا تقریباً دوپہر کے ایک بچ کر تیس منٹ پر جہاز نیو یوک شہر کیلئے اروانہ ہوا جہاز میں تقریباً بائی سو افراد سوار تھے جن میں سے تقریباً تیرہ سو کے قریب مسافر تھے ٹائٹینک کے سفر کے دوران جیک فلپس اور ان کے کریو میمبرز کو آئیز برگ کی وارننگ مل دی رہی جو کی پل کے ساتھ ساتھ گزرتے تھے جہاں سے آگے آنے والی چیزوں کو دیکھا جا سکتا تھا دونوں فراد مار کوئی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور ان کا کام زیادہ تر مسافروں کے پیغمات پنچانا تھا چودہ اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے علاقے کی قریب جانا شروع کیا جہاں برف کے بڑے بڑے برگز موجود تھے رات دس بچ کر پچپن منٹ پر قریبی لینڈ لائن کیلیفورنیا نے پیغام بیجا کہ وہ آئیز برگ کی وجہ سے وہی رک گئے ہیں آپ بھی رک جائیں لیکن انہوں نے ان کی اس وارننگ کو نظر انداز کیا اور اپنا سفر جاری رکھا کیونکہ کیپٹن سمیتھ کو وائٹ سٹار لائن کے چیئرمن کی طرف سے سٹرکلی اوڈر تھے کہ ہم نے کم سے کم وقت میں نیو یوک پہنچ کر ایک رکورڈ قائم کرنا ہے فیڈرک فیلٹ اوریجنلی یہ دو ایسے سرچس تھے جن کا کام ٹائٹینک کے کرو نیسٹ پر تائنات ہو کر آگے آنے والی تمام مشکلات کے بارے میں بتانا تھا لیکن کرو نیسٹ میں دور بھی نامجود ہونے کی وجہ سے فیڈرک اوریجنل کا کام بہت مشکل ہو گیا تھا کیونکہ اس رات سمندر تو پرسکون تھا مگر سموک کی وجہ سے انہیں زیادہ دور تک نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اچانک رات یارہ بچ کر چالیس منٹ پر نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا سے تقریباً سات سو چالیس کلومیٹر جنوب میں ایک فوٹبول کے میدان جتنا آئیز بگ نظر آیا فرسٹ آفیسر ویلیم اور ڈوچ نے جہاز کو ہارڈا سٹار بورڈ کا حکم دیا یہ ایک ایسا اورڈر تھا جس میں فوراً جہاز کو لیفٹ سائیڈ میں ٹن کر دیا جاتا ہے ٹائٹینک کو مورنا شروع کیا گیا لیکن وہ آئیز بگ کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے ٹکرا گیا آئیز بگ سے ٹکراتے ہی جہاز کا نچلا حصہ ڈیمیج ہو گیا اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کے پانچ واتر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا ان کمپارٹمنٹس میں پانی بھر جانے کی وجہ سے انٹریوز کو یہ انتاظہ ہو گیا تھا کہ اب جہاز ڈوبنے کی کگار پر ہے لہٰذا کیپٹن اسمیتھ نے فیلپس کو آس پاس کے جہازوں کو سگنل بیجنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کی مدد کر سکیں جن میں سے ایک جہاز کارپیتھیا بھی تھا جس کو پندرہ اپریل کو رات بارہ بچ کر بیس منٹ پر سگنل ملا اور قریب ہی موجود کرناڑ نامی جہاز فوری طور پر ٹائٹینک کی طرف بڑھ گیا جبکہ کارپیتھیا تقریباً ایک سو سات کلومیٹر دور تھا جب اس سے سگنل ملا اور اس سے ٹائٹینک تک پہنچنے میں تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگنا تھا دوسرے جہازوں نے بھی جواب دیا جس میں اولمپک بھی شامل تھا لیکن سب بہت دور تھے قریب ہی ایک بیری جہاز دیکھا گیا تھا لیکن ٹائٹینک اس سے رابطہ کرنے سے کاثر تھا کیلی فورنیا بھی آس پاس میں تھا لیکن اس کا وائرلیس رات کے لیے بند کر دیا گیا تھا دوسرے جہازوں کو سگنل بیجنے کے بعد ٹائٹینک میں موجود لوگوں کو بچانے کے لیے لائی بورٹس اتاری گئی جس میں سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو بٹھایا گیا ٹائٹینک کی لائی بورٹس کی تعداد بریٹش بورڈ آف ٹریڈ کی ضرورت سے زیادہ تھی کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کی بیس کشتیاں صرف ایک ہزار ایک سو اٹھتر لوگوں کی جان بچا سکتی تھی جو کہ مسافروں کی کل تعداد سے بہت کم تھی یہ مسئلہ لائی بورٹس کی گنجائش سے کم لانچ ہونے کی وجہ سے بڑھ گیا تھا لائی بورٹ نمبر سات جو ٹائٹینک کو چھوڑنے والی پہلی کشتی تھی جس میں صرف ستائیس افراد سوار تھے جبکہ اس میں پینسٹ لوگوں کی جگہ تھی اس لئے لائی بورٹ میں صرف سات سو پانچ لوگوں کو بچایا جا سکا قریبا رات ایک بجے تک گرینڈ سیڈی کے بیس ای ڈیک پر پانی دیکھا گیا بڑھتی ہوئی قبرہت کے درمیان کئی مرد مسافروں نے لائی بورٹ نمبر چودہ پر سوار ہونے کی کوشش کی جس کی وجہ سے ٹائٹینک کے ایک کریو میمبر نے اپنی بندوق سے تین بار فائر کیا اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے فیلپس کی پڑیشانی بڑھتی گئی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جہاز زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا اور ڈوب جائے گا جیسے جیسے ٹائٹینک کا اگلا حصہ ڈوبتا رہا سٹرین پانی سے باہر نکلنا شروع ہوا جس سے درمیانی حصے پر نقابل یقین دباؤ پڑا تقریباً رات کے دو بجے سٹرین کے پروپیلرز پانی کے اوپر واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے اور صرف لائف بورز جو جہاز پر رہ گئیں وہ تین ٹوٹنے والی کشتیاں تھیں تقریباً رات کے دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر ٹائٹینک کی روشنیاں چلی گئی اس کے بعد ٹائٹینک پانی کے اندر جانے کے ساتھ ہی دو حصوں میں ٹوٹ گیا کہا جاتا ہے کہ ٹائٹینک کے اس حصے کو ڈوبنے میں تقریباً 6 منٹ کا وقت لگا جوٹ ممکنہ طور پر 30 میل یعنی 48 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے سمندر کی تیہ تک پہنچ گیا پانی کے اندر جاتے ہی پانی کے دباؤ کی وجہ سے وہ حصہ جس کے اندر اب بھی ہوا مجود تھی ڈوبتے ہی پھٹ گیا سینکروں مسافر اور عملہ برفیلے پانی میں چلے گئے دلدل میں ڈوب جانے کے خوف سے لائف بورڈ میں سوار افراد نے زندہ بچ جانے والوں کو لینے کے لیے واپس آنے میں تکہیر کی جب تک وہ واپس اروانہ ہوئے پانی میں مجود تقریباً تمام لوگ سردی کی وجہ سے مر چکے تھے آخر کار ٹائٹینک جسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا وہ اپنے سات پندرہ سو لوگوں کو ڈباؤ گیا 110 سال پہلے ہوا یہ واقعہ آج بھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور لوگ اسے آج بھی اٹلانٹک اوشن میں دیکھنے جاتے ہیں جو کہ 110 سال سے اس خوفناک حادثے کی نشانی کے طور پر سمندر کی تیہ میں مجود ہے اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ٹائٹینک سمندر کی تیہ میں مجود نمکیات اور بہت سے بیکٹیریا کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو جائے گا جس کا اندازہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ٹائٹینک اپنی اصل شکل کھو چکا ہے امید کرتا ہوں آپ کو اوکیسٹ کی یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تبتے کے لیے اپنا بہت خیار رکھیں شکریہ